نمسکار دوستوں میں نارند کرنانی کرشنا پلانٹ کیر میں آپ کا ہردیک سواگت کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم پولکاڈوٹ پلانٹ کی پورے سال بر کیر کر سکتے ہیں کیسے کٹنگ لگاتے ہیں کیسے ریپورٹ کرتے ہیں کیسے باسکٹ بناتے ہیں دوستوں پوری جان کاری دوں گا ویڈیو میں دوستوں ان تک بنے رہیے پورا ویڈیو دیکھیں سکپ مت کیجئے تو دوستوں یہ جو پودہ ہے وہ سیمی سیڈ ایریا کا پودہ ہے اور یہ دوستوں بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے دوستوں یہ گرین نیٹ کے نیچے آرام سے رہ سکتا ہے اور جیرو ڈگری سے تاپمن سے پینتالیس دگری تک سروائیو کر سکتا ہے اور کئی بار اگر ٹیمپریچر نیچہ بھی چلا جائے جیرو سے تو بھی کوئی دکت نہیں ہوتی اس پودہ کو دوستوں اس کو کٹنگ سے بھی آرام سے تیار کیا جا سکتا ہے کٹنگ کا ٹائم دوستوں بارس کا ٹائم ہوتا ہے یہ جو دوستوں آپ تھیلی دیکھ رہے ہو دو تین تھیلیاں میں نے پہلے سے ہی بھر لی تھی کیونکہ دوستوں ہم لوگ ایک ساتھ ریپورٹ نہیں کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی تھیلی سے بڑی تھیلی میں کنورٹ کرنے پر اس کا ریجلٹ کیا نکلتا ہے یہ پانچ دن پہلے میں نے لگائی تھی ہوئے بڑھاؤ بھی لے رہی ہے اچھا بڑھاؤ لے رہی ہے یہ جو باسکیٹ دوستوں آپ دیکھ رہے ہو وہ میں نے چھ مہینے پہلے لگائی تھی بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور بڑھاؤ بھی ہو رہا ہے مٹی کی بات کرے تو دوستوں اس کے اندر میں نے 70% ریورسینڈ اور 30% ورمی کمپوسٹ لیے اور اگر آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ نہیں ہے تو اس کا ریشو آپ 70 کی بجائے 80% آپ ریورسینڈ کر لیجے اور 20% آپ کوئی بھی کمپوسٹ لے سکتے ہو ساتھ میں دوستوں میں نے بون مل لیے تاکہ کیلسیم کی کمی نہیں ہو ڈی اے پی کے کچھ دانے ڈالوں گا اس کے اندر اور دوستوں نیم کھلی یہ تینوں کا ہی مکسٹر کروں گا اور اچھے سے مکسٹر کر کے اور پھر تھیلیا بریں گے تھیلی کا سائج دوستوں میں نے 10 انچی کی تھیلی لیے اور جس کی چوڑائی کی بات کرے تو قریب 7 انچ کے قریب ہے بہت بڑی تھیلی ہے ایک ٹائپ سے ایک گم لے کے جیسی ہے یہ یہ تینوں دوستوں تھوڑے تھوڑے آئیٹم لینے ہیں جیسے بون مل ہو گئی ڈی اے پی کے دانے ہو گئے اور نیم کھلی تھوڑی تھوڑی ملائیں گے نیم کھلی اس لیے ملاتے ہیں دوستوں تاکہ یہ فنگس کا کوئی اٹیک نہیں ہو اب دوستوں جو پودے ہم لے رہے ہیں چھوٹی تھیلی کے اندر اس کے اندر کچھ جیسے بیج وغیرہ سے آ رہے ہیں اب بیج لگتے نہیں لگتے ہیں ہم نے تو کبھی لگائی نہیں ہے ان کو ہٹا دیتے ہیں اور دوستوں کوئی پودے کی پتی وغیرہ خراب ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں کوئی ستھیلی کے اندر کوئی گاس وغیرہ لگایا تو اس کو بھی ہٹا دینا چاہیے اور دوستوں اس تھیلی کے اندر نیچے سے تھوڑا سا اس کو مٹی کو ہٹائیں گے اور باقی ایسے ہی رہنے دیں گے روٹ بول دوستوں بہتی اچھا بنا ہوا ہے اس میں اور اس کو دوستوں بیچ میں بلکل سینٹر میں لگانا ہے سینٹر میں لگا کے اور یہ جو مٹی کا مکسچر ہے وہ بڑھتے رہیں گے میں دوستوں تھوڑی سی تھیلی ہی لگا کے بتاؤں گا باقی میں آپ کو سیدھا ہی تیار کر کے ایک ساتھ ویڈیو کے اندر دکھا دوں گا دوستوں جو ویڈیو میں پہلی بار ہے ان سے ریکویسٹ ہے پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی نئی ویڈیوز میری انفرمیٹیوز آتی رہے گی اور دوستوں میں بہت ہی کم ویڈیو بناتا ہوں قریب پانچ آر دن کے اندر ایک ہی ویڈیو آتی ہے اور بہت ہی چھوٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں دوستوں الگ الگ کلر کے پودے ہیں پتیوں کا سیڈھ الگ الگ ہوتا رہتا ہے کچھ لال کلر کے ہیں کچھ سفیدی زیادہ ہے اس کے اندر مٹی کو دوستوں تھوڑا تھوڑا ہی لاتے رہیں گے اور اچھے سے ائر پوکیٹ نکالتے ہوئے بڑھتے رہیں گے تو دوستوں یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اور اینوال آئی ہے پورے سال بر ہرہ برہ رہتا ہے اور میرے یہ قریب آٹھ مہینے سے پودے پڑے تھے اور دوستوں ریٹ کی بات کریں تو اس کی ریٹ قریب آپ کو اگر چھوٹی پود ہے تو قریب دس روپے سے لے کے بیس تیس روپے تک مل جائے گی اور بڑی پود کی ریٹ چالیس سے پچاس روپے میں مل جائے گی کٹنگ کا ٹائم دوستوں اس کا بارس کا ہے بارس جب بھی آئے گی تب کٹنگ کر سکتے ہیں اب دوستوں اس کو اچھے سے پانی دیں گے اور پھر سیمی سیڈ ایریا جو گرین نیٹ ہوتا ہے اس کے نیچے رکھ دیں گے اور دوستوں یہ کوئی بھی مر جائیں گے نہیں بہت ہی اچھے اور بڑھاو لینے لگیں گے کیونکہ دوستوں اس کے اندر بہت سارا پانی دوستوں اچھے سے دینا ہے ایک بار پہلی بار روگ کی بات کریں تو دوستوں اس کے اندر ایک ہی روگ آتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ سپائیڈر کا جالے سے بن جاتے پتیوں کے اندر اس کو تھوڑا آپ کو دیان رکھنا ہے اس کے اندر آپ کو دوستوں فنگی سائیڈ کا چھرکاو کر سکتے ہو آپ روگر کا چھرکاو کر سکتے ہو کلورا دوائی کا چھرکاو کر سکتے ہو جسے آسانی سے جو ہے وہ سپائیڈر مر سکتی ہے سردیوں کی بات کریں تو دوستوں اس کو آرام سے آپ دھوپ میں رکھ سکتے ہو جب داپمان تیس دگری سے اوپر نہیں جاتا ہے تو آرام سے یہ دھوپ سین کر لیتا ہے اب دوستوں باسکٹ کا بات بتاتا ہوں تو اس کے اندر ہم نے مٹی کی بات کریں تو اس کو چالیس پرسنٹ مٹی لینی ہے چالیس پرسنٹ کوکو پٹ لینی ہے بیس پرسنٹ دوستو ورمی کمپوسٹ یا پھر کوئی بھی کمپوسٹ لینی ہے دوستو کوکو پٹ اس لیے لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ہے سوفٹنس بنا رہے اور جو مٹی ہے وہ بلکل ہی نرم رہے اگر کمپوسٹ کی بات کریں تو دوستو اس پودے کو کوئی خاص کمپوسٹ نہیں دینی پڑتی ہے دو مینے کے اندر آپ کوئی بھی جیسے تھوڑی تھوڑی مٹھی بھر کے ورمی کمپوسٹ ڈال سکتے ہو یا پھر این پی کے کا دو مینے میں چھٹکاؤ کر سکتے ہو دوستو اس کو زیادہ کیر نہیں چاہیے اور زیادہ کمپوسٹ ڈالنی بھی نہیں چاہیے ورنہ پودہ خراب ہو سکتا ہے تو یہ تھا دوستو آج کا میرا ویڈیو ویڈیو کیسا لگا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تھینکیو